امبیت کرنگر علی گنج تھانہ چھتر نواسی ایک محلہ نے گاؤں نواسی دو یوکوں پر زبردستی بلاتکار کرنے کا عروب لگایا بلاتکاریوں کے اوپر مقدمہ پنجکرت کرنے کے لیے محلہ نے کپتان سے نیائے کی گوہار لگائے 31 اکٹوبر کو گاؤں کے نواسی وجہ بہادور نے اپنے ساتھی انکت شریفاسطف کے ساتھ زبردستی بلاتکار کیا محلہ دوارہ ویروت کرنے پر کنپٹی پر انکت شریفاسطف نے پسٹل سٹائی بلاتکاریوں نے گھٹنا کو انجام دینے کے بعد کہیں پر موہ نہ کھولنے کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر کہیں موہ کھولا تو تمہیں اور تمہارے لڑکے کو جان سے مار دیں گے پیڑت محلہ کی تھانے پر سنبائی نہیں ہوئی تو تھا کھار کر کپتان سے نیائے کی گوہار لگائی ہمارا نام رینو ہے ہم آسو پور تانڈا کر رہنے والے ہیں ہمارا ناملہ یہی تھا آنیتا سے پیسہ کر لین دین تھا ہمارا اور جو ہے ماسٹر اور جو آنکی شریفاسطو ہیں ان دونوں لوگ ملے تھے ہمارے آنکی شریفاسطو کے ساتھ ہمارا بہار تھا کس ناملہ بہار تھا ارے ان سے ہمارے پتی ساتھ بہت ستانا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پتی ساتھ بہار تھا آنیتا کو لے کر تھوڑا بادیواد ہو رہا تھا اور پیسہ کر لین دین تھا ماسٹر بیجے بہادر جو ہے ہمارے گھر آئے اور ہمیں لے کر گئے کہیں چلو تمہیں انکیت جو ہے بلا رہے ہیں ہم نے ان کے کہنے پر انکیت ساتھ گئے بیجے بہادر کے ساتھ اور انہوں نے ہمیں انکیت کی پاس لے کے گئے اور ان کے کار میں بیٹھا کر ہائے تک لے کے گئے سونسان روڈ پہ اور انکیت نے کہنے لگے کہ جو آپ کے پتی جو ہے اور انکیت ساتھ رکھوئے لیے منا رہے تھے وہی ہم بھی تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور جب تک کریں گے نہیں تب تک ہم جو سمجھو ہوتا نہیں کروائیں گے اور وہیں سونسان روڈ پہ دونوں لوگ ہمارے ساتھ بس میجی کیے ریوالور دکھائیں اور اس کے بعد دونوں لوگ باری باری ہمارے ساتھ بلتکار اور دونوں لوگ ہمیں دھمکی بھی دی کہ اگر تم کسی سے بتاؤ گی تو ہم تمہیں اور تمہارے بچے کمار دیں گے چلیے ہم یہاں پہ آئے انہوں نے ہمیں سنتوشتی دیکھیں چلو تمہارا ہر کار روائی ہو جائے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر